ہمارا یونیورس بہت ہی واسٹ اور انیکسپلورڈ ہے انیکسپلورڈ اس لئے کیونکہ ہم نے ابھی تک لگ بگ پانچ ہزار پلینٹس کے بارے میں ہی انفرمیشن کلیکٹ کیا ہے جبکہ ہماری ملکیوے گالیکسی میں ہی بلینز یا ٹریلینز پلینٹ موجود ہے جن کے بارے میں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کتنے یونیک یا ڈراؤنے ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی ریسیچرز کی لگتار چل رہے ہیں ڈسکوریز کی وجہ سے ہم نے بہت سے ایسے اسٹار اور پلینٹس کے ڈسکوری کی ہے جن کے بارے میں اگر آپ سنوگے تو ساعت آپ کو یقین نہ ہو انہی میں سے ایک اسٹار ہے جس کا نام ہے واسپ 76 جس کا ایک پلینٹ ہے واسپ 76 بی اس کے بارے میں جانیں گے یہ پلینٹ ہمارے سولر سسٹم سے 600 لائٹیئر دور موجود ہے یہ پلینٹ ہارڈ جوپیٹر کٹیگری کا پلینٹ ہے ہارڈ جوپیٹر کٹیگری میں وہ ایکسو پلینٹس آتے ہیں جو جوپیٹر کی طرح گیس جائنٹس ہوتے ہیں لیکن ان کا سرفیس ٹیپنیچر جوپیٹر سے بہت ہائی ہوتا ہے اس سے ایک بات تو کلیر ہو جاتی ہے کہ واسپ 76 بی کا بھی سرفیس ٹیپنیچر بہت ہائی رہتا ہے یہ پلینٹ اپنے پیرنٹ اسٹار سے ٹائٹلی لاغڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پلینٹ کا ایک ہی فیس ہمیشہ اسٹار سے ڈاریٹ کانٹیکٹ میں رہتا ہے جس سے اس پلینٹ پہ ایک طرف ہمیشہ رات رہتی ہے تو دوسری طرف ہمیشہ دن رہتا ہے اس پلینٹ کا نائٹ سائٹ کا ٹیپنیچر تیرہ سو ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے جبکہ ڈے سائٹ کا ٹیپنیچر لگ بک چوبیت سو ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے اس کے اتنے ہائی ٹیپنیچر ہونے کی پیچھے ایک سیمپل سا ریجن یہ ہے کہ یہ اپنے پیرنٹ اسٹار سے بہت ہی نزدیک ہے اتنا کہ اس کو اپنے پیرنٹ اسٹار کا ایک ریولیشن کمپلیٹ کرنے میں صرف اور صرف ایک دسملوں آٹھ دن کا سمیں لگتا ہے اس پلینٹ پہ ڈے ٹائم اور نائٹ ٹائم کے ٹیپنیچر میں کافی ڈیفرنس ہوتا ہے اتنے ہائی ٹیپنیچر ڈیفرنس کی وجہ سے اس پلینٹ پہ کافی تیج ہوایاں چلتی ہیں ان ہواوں میں بہت سے آئینائزڈ ایلیمنٹ ہوتے ہیں جیسے لیتیم، سوڈیم، میگنیسیم، میگنیس، کیلسیم، موٹیسیم یہاں تک کہ ان ہواوں میں ویپرائزڈ آئرن میں موجود ہوتا ہے یہ ویپرائزڈ آئرن پلینٹ کے ڈے سائٹ سے ہوکا نائٹ سائٹ میں جاتا ہے جہاں کا ٹیپنیچر کمپیریٹیولی لو رہتا ہے جس سے یہ آئرن لیکوٹ فارم میں آ کر مولٹن آئرن کی بارز کرتا ہے آپ یہ بات سوچ کے دیکھئے کہ ایک ایسا پلینٹ ہے جہاں کا ٹیپنیچر اتنا ہائی ہے کہ وہ ہڈیوں کو بھی جلا کے راکھ کر سکتا ہے اور وہاں مولٹن آئرن کی بارز ہوتی ہو تو ایسا پلینٹ انسان کے لیے کسی نرک سے کم نہیں ہے اور ایسے ہی بہت سے یونیک اور ڈارامنے پلینٹس موجود ہیں ہمارے یونیورس میں جس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والی ویڈیو میں ان کے بارے میں ہی بتائیں گے اور اس ویڈیو کو اگر ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک جرور کر دیں مل دیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ